مجھے گھوڑنا ہو تو پل سرات پر آگا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں گا کہیں میرے غلام سہنم میں گر نہ جائے میں پل سرات پار کروا رہا ہوں میرے بزر کو آ جاؤ مصطفیٰ کے دامن سے واپسکہ ہو جاؤ آ جاؤ جھر جاؤ مصطفیٰ کے ساتھ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی نظروں میں آگئے نا تو جنت تمہاری ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اگر مصطفیٰ کی نظروں میں آگئے تو جنت تمہاری ہے سبحان اللہ سبان اللہ سراہ آت کھا کے بات ہے میرا بجر کو میرے حق کریم اتنے کریم ہیں 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 کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی نے سوال کیا حضرت بلال حبشی نے حضرت بلال حبشی نے حضرت کیا آقا یا رسول اللہ آقا یہ تو بتا دیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا سبحان اللہ آقا میرے ماں باپ آپ کا جربان یہ تو بتا دیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا سبحان اللہ میرے بزر کو ابھی تک تو جنت میں کوئی نہیں گئی جنت خالی پڑی ہے سب اپنی اپنی مذہرات مقدس میں آرام کر رہے ہیں صحابہ پاک اپنی مذہرات میں اولیاء اکرام اپنی مذہرات سب اپنی اپنی مذہرات مقدس میں آرام کر رہے ہیں تو میرے بزر کو اب چودہ سو سال پہلے سبحان اللہ چودہ سو سال پہلے یہ سوال ہو رہا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا ابھی کوئی گیا ہی نہیں پھر وہ قیامت کے پچاس ہزار سال کے درابر کا دن گزرنا بھی ہے پھر نبیوں نے شفقت بھی کرا لی ہے پھر جابت سوالے نبی جا کے جنت کے دروازے پر جستک دیں گے تو پرشتہ بولے گا آپ آدم علیہ السلام ہیں تھوڑا ٹھارئے سرکار آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں تھوڑا ٹھارئے آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تھوڑا ٹھارئے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ سب آگئے دروازہ کیوں نے ایک گوز رہا سبحان اللہ سبحان اللہ تو خرشتہ بولے گا کہ میرے رب نے فرمایا ہے میرے رب نے فرمایا ہے کہ جب تک محمد حربی نہ ہوئے دروازہ نہ کھل گا نارے تطویر نارے رسالت نارے خلافات نارے حیبری نارے خلافات نارے خلافات نارے خلافات